بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Cantab Publishers Video Session Cantab Lecture Series میں آج جس مضمون کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے Science اور یہ Science Grade 6 کے لیے ہے ان Lectures کو سمجھنے کے لیے جن Resources کے آپ کو ضرورت پیش آئے گی ان میں شامل ہے Science 6 کی Cambridge Scholar Series کی Textbook اس کے ساتھ ساتھ کچھ Homework دیا جائے گا آپ کو اس Homework کے لیے اور کچھ Activities کے لیے جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی وہ ہے Summer Pack Grade 6 کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر Parents اور Teacher کسی قسم کی کچھ رہنمائی چاہیں تو ان کے لیے Resource Pack Grade 6 کے لیے ایک بہت ہی useful ثابت ہوگا Science کا Summer Pack اور Resource Pack دونوں Cantab کی ویب سائٹ پہ easily soft form میں available ہے آج ہم Science 6 سے 2nd term کا ایک نیو چپر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپر 5 that is about Atoms Molecules Mixtures and Compounds اب تک چپر 4 میں آپ نے Life Sciences کے بارے میں پڑھا Animals کے بارے میں Humans کے بارے میں Plants کے بارے میں ان کی Classification دیکھی ان میں Different Systems دیکھے Cellular Hierarchy کے بارے میں پڑھا Photosynthesis کے بارے میں پڑھا آج کا یہ جو چپٹر اور آج کے بارد چپٹر 5, 6, 7 یہ تمام چپٹر Life Sciences کے بارے میں نہیں بلکہ Matter کے بارے میں ہیں Matter جس کے بارے میں آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ Matter is something that occupies space and have weight So Matter is not as much simple as you have been studied up till now It has many forms It has many Classifications So جتنا Life Sciences کے بارے میں جاننا ضروری ہے اتنا ہی ہمیں اپنے Matter کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیونکہ Life کو Sport کرنے کے لئے Matter ہی ایک basic element ہے Air Water Soil These are all matters So ہم basic سے start کریں گے سب سے پہلے Matter Matter actually ہے کیا Matter کس چیز سے مل کر بنا ہے Animals جب ہم نے Life Form discuss کی تھی اگر آپ کو یاد ہو جائے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا Living organisms کی basics کیا ہیں Living organisms کس چیز سے مل کر بنے ہیں Living organisms cells سے مل کر بنے ہیں اسی طرح ہم Matter کے بارے میں بھی بہت basic سے start کریں گے Matter کیا چیز ایسی ہے جو matter کو formulate کرتی ہے ہمارے پاس different forms matter کی solids میں liquids میں gaseous forms ہمارے پاس endless types of matter So یہ سب different کیوں ہیں ایک دروازے کا texture ایک curtain کیوں سے different کیوں ہے ایک chair steel کی اگر لی جائے تو وہ زیادہ flexible اور زیادہ سٹرانگ کیوں ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں کیوں ایک مہتر کا texture دوسرے مہتر کے texture سے اس کے color سے اس کی properties سے isn't everything different ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ سب ہم اپنے chapter میں اپنے آئندہ آنے والے chapters میں جاننے کی کوشش کریں گے سو آج chapter 5 سے جو کہ matter کے بارے میں ہیں ہمارا first lecture ہے جس کے بارے میں ہم matter کی basics کے بارے میں پڑھیں گے کہ matter کو کیا چیز constitute کرتی ہے کیا properties ہیں کیا forms ہیں اس کی اور کیسے ایک form سے دوسری form یا ایک composition سے دوسری composition matter کی ہمارے پاس سامنے آتی ہے سو step by step ان سب باتوں کو لے کے چلیں گے سو ہمارا پہلا lecture ہے difference between atoms and molecules اور ایسا لو جو achieve ہوگا ہمارا آج کا اس lecture کے تو وہ ہے differentiate between an atom and a molecule یعنی کہ ہم atom اور molecule میں فرق بیان کریں گے اب atom اور molecule matter سے کیا تعلق ہے دیکھتے ہیں ابھی تک ہم پڑھے تھے Life Sciences میں کہ chapter 1 میں بھی آپ نے پڑھا کہ living organisms humans ہوں animals ہوں plants ہوں سب کے سب cells سے مل کر بنتے ہیں یہ cells ایک جیسے cells combine کر کے tissues بناتے ہیں tissues combine کر کے organs بناتے ہیں organs integration سے کام کرتے ہیں تو organ systems بنتے ہیں اور جب different organ systems کام کرتے ہیں تو individual وجود میں آتا ہے سو ہم نے ابھی تک یہ پڑھا تھا کہ a cell is fundamental functional and structural unit of living bodies کہ cell وہ واحد structure ہے جو کسی بھی organism کی body میں basic function perform کرتا ہے اور تمام کے تمام function cells سے originate ہوتے ہیں کسی بھی body کے function کو اگر ایک organ system ہے اگر stomach کا کام digestion کرنا ہے تو stomach میں موجود تمام cells digestion کا کام کسی نہ کسی طرح پر فارم کر رہے ہوں گے دیجسٹین کا basic unit بھی cell ہوا اسی طرح پلانٹ میں leaves کا کام فورو سنتسسز کرنا ہے تو پلسی جن کے بارے میں آپ پڑ چکے ہیں وہ بھی فورو سنتسزز کو سپورٹ کر رہے ہوں گے یعنی کہ وہ کام جو ایک اورگن کر رہا تھا وہی کام بیسک لیول پر مایکرو لیول پر ایک سیل پر فارم کرتا ہے کسی بھی لیونگ اورگریزم کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ سیل ہوتا ہے لیکن میٹر کے بارے میں کیا میٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میٹر وہ چیز ہے جو کہ سپیس رکھتی ہے سپیس اکپائی کرتی ہے اور ویٹ رکھتی ہے نگریتا ہے کسی بھی زیاری کے سات پر نگریتا ہے کسی بھی زیاری تکیر رکھتی ہے کسی بھی زیاری تکیر ؟ مقرنے میں اڑا نگریتا ہے مقرنے میں آپ کے کچھ مطانے میں اگر آپ کریں گرے بنی کیسے ہے ایک پیپر کو دیکھ لیں پیپر اگر جب بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ویٹ ہے اس کا اس پیس چاہیے اسی طرح وارٹر ہے وارٹر لیکویڈ فارم میں ہے ہمارے پاس میٹر کی ایک فارم ہے جو فلو کرتا ہے فلویبل ہے فلیکسیبیلٹی ہے اس میں پیپر کے مقابلے میں تیسری طرف اگر آپ سموک کو دیکھیں یہاں پہ آپ پکچر میں ریکھ سکتے ہیں کہ ایک والکانو سے اس کے ایش کا ایک دھوان ایش کلاوڈ آرائز ہو رہے ہیں تو یہ کلاوڈ ایک بن رہا ہے یہ گیسیس انڈیفرنٹ گیسیس ڈسپرس ہو جائیں گے تو ہم انہیں دیکھ بھی نہیں پائیں گے انہیں گے تو ، Even then these are matter. So, how all these three forms of matter are made up of. And why they are different from each other. So, the basic we say that the basic functional and structural unit of a matter is Atom. That defines all the properties, all the features of a particular matter. Each type of matter has its specific type of atoms that are different from the other That's why each particular type of matter has its specific properties which make it specified from the rest of the types of matter Atom, now we can see that atom is where it came Atom is actually a Greek word Atom is actually Greek origin which means indivisible Not able to divide And this concept was given by a Greek philosopher Democritus Democritus has the smallest unit named Atomos which means that it will not be divided further Democritus Everything in the world and in the space is made up of atoms Now the question arises Why are atoms called indivisible? Why cannot atoms be divided further? This example If you have a piece of paper or a piece of metal or a piece of metal or a piece of metal or a solid liquid gas then you divide it If you have a piece of paper This piece of paper or a piece of paper you cut it cut it or cut it cut it This one will be a form This will also cut it and cut it This will be a form cut it cut it here so you don't wanna leave dogs آپ اس پر کوئی مشینری بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بائی ہینڈ کٹ نہیں کر سکتے مزید تو آپ اسے کسی مشین کے تھوہ اس طرح سے اسے کرش کیجئے کہ یہ مزید کرش نہ ہو تو ہمارے پاس لازٹ پارٹیکلز بچے گا جس میں اس میٹل کی یا اس پیپر کی تمام پرپرٹیز ہوں گی وہ ایٹم ہوگا اور جس وقت وقت ڈیموکریٹس نے یہ کونسپٹ دیا تھا اس وقت ایٹمز اتنی چونکہ تکنالوجی یا سائنٹفک ڈیویلپنٹ اس قدر زیادہ نہیں تھی کہ مزید ایٹمز کو ابزورف کیا جاتا تو اس وقت کے سائنٹسٹ نے ڈیموکریٹس اور دیگر سائنٹسٹ نے دیکھے دیا کہ ایٹمز انڈیویزیبل ہے ایٹمز کو ہم مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ایٹمز کو مزید توڑ نہیں سکتے لیکن ریسنٹ ڈیویلپنٹس نے ریسنٹ سٹیڈیز نے ریسنٹ ٹیکنالوجیز کی ڈیویلپنٹس نے یہ پروف کیا کہ ایٹمز بھی ڈیویزیبل ہے ایٹمز بھی فردر پارٹیکل سے مل کر بنا ہے اور کسی بھی ایٹم کی اپنی پرپرٹیز اس فردر پارٹیکل پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یہاں پہ اگر آپ پیس او پیپر کی بجائے اگر آپ میٹل کی اگزیمپل لینے کچھ اگر آپ کے لئے بی Ištür再見 έپیس مائٹ لیکن جانتی ہے پیس ای مٹل بھی اپری اپری اپریesis ایپیس مائٹ بھی اپری 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 یاں تیوب انتبם آپ کی سکتے ہیں وی ایک سکتے ہیں ٹیشت میں کچھ من مراuk کیا ایم مکنس مکنس geworden اس کے ساتھ ساتھ دیموکریٹس نے یہ بھی کہا کہ everything in the world and in the space is made up of atom if the word everything is being used it means it includes living thing as well as non-living things everything include living plus non-living non-living thing کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ matter ہے اور matter cell سے مل کر بنتے ہیں لیکن living things کے بارے میں تو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ living things cell سے مل کر بنی ہیں تو اگر ڈیموکریٹس کی اس theory کو صحیح مان لیا جائے تو پھر ہمارا پہلے والا concept contradict کرے گا اس کے ساتھ کہ living things تو cell سے مل کر بنی ہیں لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ living things atom سے مل کر بنی ہیں so what's the reality what's the truth actually it is true that living things are made up of cells and cells are the fundamental and biological unit of a living organism لیکن cell بھی تو کسی چیز سے مل کر بنے ہوں گے نا اگر ہم اپنے cells کو in detail دیکھیں electron microscope یا دیگر کسی advanced technology کی مدد سے cell کو observe کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو cell کے organelles ہیں کسی بھی cell کے organelles اور اس کے اندر جو کچھ بھی present ہے جب اس کو in detail دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی cells atom سے مل کر بنتے ہیں یہ آپ کے سامنے cell membrane کا ایک view ہے cell membrane میں آپ کو پتا ہے کہ semi permeable ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں chapter 1 میں اور اس میں کچھ channels present ہیں اب اسی ایک section کو جب ہم under advanced microscope study کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ cell membrane بھی actually atom سے مل کر بنتی ہے اس میں بھی different طرح کے atoms یہاں پہ phosphorus present ہوگا جو کہ ایک طرح کا atom ہے ٹھیک ہے باقی جوگا پہ بھی یہ تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ different atoms ہیں جو ایک specific arrangement سے join کر کے cell membrane کا یہ structure ہمیں دکھاتے ہیں اور یہ وہ structure ہے جو cell membrane کے actually سارے کام کرتا ہے یہاں پہ جب ہم life sciences کے بات کرتے ہیں تو basic کام کرنے والا اور living organisms کی bodies کو construct کرنے والا unit cells ہیں نہ کہ atom لیکن cells its cells are made up of atoms کوئی بھی cell ہے neuron cell ہے آپ کا epithelial cell ہے squamous epithelial cells spongy mesophyll cells پلانٹس کے cells animals کے humans کے cells وہ تمام کے تمام cells تمام کے تمام پروٹین تمام کے تمام کاربو ہائیڈریٹس are made up of atoms so the theory proposed by a democratist is correct that everything in the world and in the space is made up of atoms i hope i hope کہ یہاں اپنے اچھے سے concept کو سمجھ لیا ہوگا اور دونوں باتوں کو contradict نہیں کرنا کہ اگر living organism cells سے مل کر بنے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ living organism the تمام everything in the world is made up of matter atoms sorry so اب آپ کو اس کی reason پتہ چل چکی ہے کہ cells biological unit ہے cells ایک living organism کے basic functions کو لے کے چلتا ہے جبکہ atoms وہ entities ہیں جو living organisms کے cells کو ان کی پروٹین carbohydrates fats یہ تمام چیزیں constitute کرتی ہیں آخر cell membranes اور cell organelles بغیرہ بھی کسی object سے مل کر بنے ہی ہیں اور وہ objects atoms ہیں اب آجا یہ اپنی ٹیکس بک کی طرف page 53 open کیجئے اور page 54 یہاں آپ کو ایک topic ملے گا 5.1 atoms and molecules یہاں سے آپ اپنے slo کے لئے resource material لے سکتے ہیں اس topic کو اچھے سے پڑھئے ابھی ہم پڑھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اس کو go through کرتے ہیں ایک دفعہ تاکہ آپ کا concept مزید clear ہو جائے the different features of atoms and molecules are discussed بلوں چونکہ ہمارے slo میں دو objects شامل ہیں دو چیزیں شامل ہیں ایک atoms اور ایک molecules ابھی ہم atom کو ڈسکس کر رہے ہیں اب ایٹمز کیا ہیں everything around us is made up of matter and matter is composed of atoms اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر living organisms بھی شامل ہیں تو وہ بھی ایٹم سے مل کر بنے ہیں اور کیسے ایٹم سے مل کر بنے ہیں وہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ تمام cells اور تمام biological molecule تمام biological entities جیسے کہ carbohydrates proteins water each and everything is made up of atoms so we can say that atom is the basic structural unit of everything sometimes it is the functional unit but most of all it is the basic structural unit of everything بالکل ایسے ہی جیسے ایک دیوار ہے اور دیوار کو bricks constitute کرتی ہیں تو ایک جو سب سے چھوٹی brick ہوگی وہ ایک atom کو considered کیا جائے تو پوری دیوار یا پوری buildings انسی brick سے مل کر بنی ہیں لہذا تمام قسم کا matter atom سے مل کر بنتا ہے ایسے وہ bricks بھی atom سے ہی مل کر بنتی ہیں The term atom was coined by Greek philosophers which means indivisible they named it so because they couldn't divide the atom and why they couldn't divide the atom because of the lack of technology but now it has been revealed that atoms can be divided it has subatomic particles that constitute an atom and all the properties of a specific type of atom depends upon that subatomic particles there are one eighteen types of atoms still discovered or made very few are man-made while all others are natural atoms are different from one another because of the subatomic particles in each atom their number is different so we can rightly say that atom is the smallest unit of everything यहां पियाँ और एक 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 आप你好 سپوسٹ پرپوسٹ سٹرکچر ہے ایٹم کو ابھی تک کسی نے observe نہیں کیا کیونکہ ایٹم is the very very smallest entity یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سٹرکچر میں اس کے سینٹر میں یہ ایٹم کا نیوکلیس ہے ریڈ اور بلو بولز کے ساتھ نیوکلیس کے پارٹیکلز یہ نیوکلیس کے پارٹیکلز یہ پریزنٹ ہیں اور کچھ پارٹیکلز ایٹمز کے گیڑ اوربٹس میں ریوالف کرتے رہتے ہیں اور آربٹس میں ریوالف کرنے والے پارٹیکلز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نیوکلیس میں پریزنٹ پارٹیکلز ہیں ان کو الیکٹون پورٹون بھی کھاتا ہے اس کے سینٹر میں نیوکلیس میں پورٹون ہیں اور نیوٹرون ہیں جبکہ وہ پارٹیکل ہے جو اس کے ایٹم دی گیٹ ارگٹس…壓ِ عیم آر Digitalまりہاں کھا جاتا ہیں ۔ می بھی آپ مضیbaren ہوں سے ان پارٹیکلز ماں لیکن ہم نیکس کلیکچرز میں اور کلاسز میں اس بارے میں ان ڈیٹیل پڑھیں گے یہ ایک سنگل ایٹم ہے اس کو اب ایک آسانی کی خاطر ہم آگے جب بھی ایٹمز کو ڈسکس کریں گے تو ہم یہ پورا سرکچر ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم ایٹم کو ایک سنگل راؤنڈ آبجیکٹ کے طور پر لیں گے یعنی ایک سنگل ایٹم کا مطلب ایک سنگل سرکلر بال اور سنگل راؤنڈ آبجیکٹ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایٹمز ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی سروائیو کر سکتے ہیں یعنی وہ انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی نہیں رہ سکتے بلکہ انہیں اپنے اگزسٹنس کو انشور کرنے کے لیے اپنے سروائیول کے لیے اپنے ہی جیسے دوسرے پارٹیکلز کے ساتھ دوسرے ایٹمز کے ساتھ کمبائن کرنا پڑتا ہے سو جب بھی ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ کمبائن کرے گا تو وہ ہمیشہ مولیکیولز بناتے ہیں ایک جیسے ایٹمز یا ڈیفرنٹ ایٹمز کمبائن کریں گے تو مولیکیولز بناتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے سیلز کمبائن کر کے تیشیوز بناتے تھے اسی طرح ایٹمز کمبائن کرتے ہیں کیمکلی یہ ورڈ بہت ایٹمٹ ہے جیسے آپ نے سکپ نہیں کرنا تو ہمارے پاس مولیکیولز بنتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے دو ایٹمز ہیں اوکسیجن کے اوکسیجن ایک گیس ہے آپ بہت فیملیر ہیں اس گیس سے اوکسیجن ایک لائف گیس ہے اینیملز کے لیے بھی اور ہیومنز کے لیے بھی جب اوکسیجن کے دو ایٹمز ایسے ہیں جو کہ جنہیں اپنے سروائیول کے لیے یا اپنی پاپرٹیز کو شو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرنا پڑتا ہے جب یہ دو ایٹمز اوکسیجن کے یہ بھی اس کو او سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوکسیجن کا ایک مولیکیول بنتا ہے جسے ہم او ٹو کے نام سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایک ایٹم تھا یہ دوسرا ایٹم تھا ان دونوں نے کیمیکل ہی کمبائن کیا اب یہ کیمیکل کامبینیشن کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم نیکس کلاس میں پڑھیں گے آپ یہاں پہ کیمیکل کامبینیشن کا سرک یہ مطلب ذہن میں رکھئے کہ کیمیکل کامبینیشن یہ سچ کامبینیشن which cannot be break down by physical means یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس دو اوکسیجن کے مولیکیول ہیں اور ہم انہیں سائیڈ سے پکڑھ کے ان کو فار apart کر دیں ان کو ہم tear apart نہیں کر سکتے کیمیکل کامبینیشن are the strong کامبینیشن so it is an oxygen مولیکیول in the same way یہ آپ کے پاس نائٹروجن کے ایٹم ہیں اگین میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ suppositions ہیں actually میں ایٹم اس طرح کیا spherical نہیں ہوتے round ball کی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ وہ جو ہم نے پہلے ایک animation دیکھی تھی کہ electrons revolve کر رہے ہیں اور centre میں nucleus ہے اس form میں ہمارے پاس items present ہیں لیکن یہاں پہ ایک better understanding کے لیے ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی نائٹروجن کا ایٹم ہے اور یہ بھی نائٹروجن کا ایٹم اور آپ کا پتہ ہے کہ نائٹروجن بھی ایک gas ہے سو نائٹروجن کے ایٹمز بھی individually reside نہیں کر سکتے اپنی individual existence قائم نہیں رکھ سکتے انہیں بھی اپنی existence قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ combine کرنا پڑتا ہے جب دو نائٹروجن کے ایٹمز combine کریں گے تو نائٹروجن کا molecule ایک بنے گا ایٹمز combine chemically and we have molecules اب ان دونوں ایٹمز میں آپ نے دیکھا اوکسیجن میں اوکسیجن مولیکل کی ایٹمپل میں بھی اور نائٹروجن کی ایٹمپل میں بھی کہ دونوں ایٹمز کمبائننگ ایٹمز سیمیلر تھے یعنی دونوں کمبائننگ ایٹمز جو مولیکل بنا رہے تھے وہ ایک ہی جیسے ایک ہی دراکے تھے اوکسیجن کی ایٹمز نے اوکسیجن مولیکل بنایا نائٹروجن کی ایٹمز نے نائٹروجن مولیکل بنایا لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا ڈیفرنٹ ایٹمز کمبائن کر کے ڈیفرنٹ سپیشیلز یا ڈیفرنٹ مولیکلز constitute کرتے ہیں جیسے کہ یہ واتر مولیکل ہے اس میں سینٹر میں یہ جو ڈیڈ کلر کا بال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوکسیجن ایٹم ہے اور یہ جو بلو بالز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیڈروجن ایٹم ہیں واتر کا فارمولا ہے ایچ ٹو او یعنی اس میں ایک اوکسیجن ایٹم دو ہائیڈروجن ایٹمز کے ساتھ مل کر ایک مولیکل بنا رہا ہے یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان ایٹمز نے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کر کے اپنی اگزسٹنس کو انشور کیا اور ایک نئی سپیشی ہمارے پاس آگئی جسے ہم واتر مولیکل کہتے ہیں اب اس میں ایک ہی طرح کے ایٹمز نہیں ہیں بلکہ ڈیفرنٹ ٹائپس اف ایٹمز پریزنٹ ہیں اسی طرح سالٹ ہے سالٹ کے مولیکلز نہیں ہوتے سالٹ کے کرسٹلز ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک وہی سرکچرل یونٹ کے طور پر جب ہم یہاں پہ لیں گے تو سالٹ یاد رکھیے ہمیشہ کہ سالٹ کے مولیکلز نہیں ہوتے بلکہ سالٹ کے کرسٹلز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی سالٹ کو اگر ہم کا فارمولا بہتر جانتے ہیں این اے سی ال یعنی سوڈیم اور کلورین دو طرح کے ایٹمز اس میں کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس سالٹ کا ایک کرسٹل بنے گا یہ جو آپ لارجر گرین کلر کا بال دیکھ رہے ہیں یہ سوڈیم ایٹمز ہیں جبکہ اس کے ساتھ بلو بال میں کلورین ایٹمز اٹیج ہیں اب ان کا نمبر vary کرے گا depending upon the size of crystal ایک سالٹ میں سوڈیم اور کلورین ایٹم سوڈیم بھی ایک ایٹم ہے ایک طرح کا اور کلورین بھی ایک الگ different type of ایٹم ہے تو سوڈیم اور کلورین ایک specific arrangement میں کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سالٹ کا crystal بنتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ دونوں جو 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 ایٹمز تھے وہ different تھے پھر شوگر مولیکیول شوگر کا کیا فارمولا اگر آپ نے پڑھا ہو شوگر میں پہلے اپنے پریویس کلاسز میں پڑھا ہے کہ شوگر میں کاربن پریزنٹ ہے ہائیڈروجن پریزنٹ ہوتی ہے اور اوکسیجن پریزنٹ ہے تو شوگر کے ایک مولیکیول کاربن کے ہائیڈروجن کے اور اوکسیجن کے ایٹم سے مل کر بنتا ہے جو آپ بلیک کلر میں دیکھ رہے ہیں بال یہ کاربن ہے یہ کاربن کا ایٹم ہے ریڈ بال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوکسیجن ایٹم ہے اور بلو بال ہائیڈروجن ایٹم ہیں یہاں سے ہم ہم کاؤنٹ کریں کتنے ہمارے پاس کاربن کتنے اوکسیجن کتنے ہائیڈروجن پریزنٹ ہے تو ہمارے پاس سکس کاربن سکس آکسیجن اور اور 12 ہائیڈروجن ایٹمز ہیں یعنی اس کاربن کے 6 ایٹمز اوکسیجن کے 6 ایٹمز ہائیڈروجن کے 12 ایٹمز کے ساتھ مل کر شگر کا ایک مولیکیول جسے گلوکول بھی کہتے ہیں کا ایک مولیکیول کنسٹرکٹ کرتے ہیں یہاں آپ نے دیکھا کہ مولیکیولز میں کمبائننگ ایٹمز ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سیمیلر بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اوکسیجن اور نائٹروجن مولیکیول میں دیکھا تھا آپ نے سو اب ہم اپنے سارے کانسٹرکٹ کو ایک دفعہ سمرائز کرتے ہیں کہ ایٹمز کمبائن کیمکلی تو گیو آس مولیکیولز 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 می بھی افتو ٹائپز ہومو آتومک ڈ ہیٹرو آتومک ہومو مینز سیمیلر یعنی ہومو ہومو آتومک مولیکیولز آر مولیکیولز ڈیف سیمیلر ٹائپ آف ایٹمز یعنی ایسے مولیکیولز میں تمام ایٹمز ایک ہی جیسے ہوں گے اور اسے اگزامپلز کون کون سی ہم نے دیکھی تھی اوکسیجن مولیکیول کی نائٹروجن مولیکیول کی اس کے علاوہ بھی بہت سے اگزامپلز ہیں ہمارے پاس جیسے ایف ٹو ہے فالورین کے مولیکیولز ہیں آپ کے بک میں مزید اگزامپلز دی گئی ہیں اور دوسری ٹائپ ہے ہیٹرو آتومک مولیکیولز جس میں کمبائننگ ایٹمز ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی دو سے زیادہ ایٹمز دو طرح دو سے زیادہ ایٹمز کمبائن کر کے ایک مولیکیول فارم کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا واتر کے اگزامپل پھر آپ نے سالٹ کے کریسٹلز دیکھے شوگر مولیکیول یہ تمام وہ اگزامپلز ہیں جو ہیٹرو آتومک مولیکیولز کو شو کرتے ہیں кто مسی rustisch ڈیفرنی مولیکیولز مولیکیل مولیکیل np. 緊身 کنم ڈیو ڈیفرن ڈیفر مر ڈیفر 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 such as in water, salt and sugar giving us the heterotomic molecules and the atoms combines chemically to molecules to ensure their existence. اب ہم اپنی text book سے ایک دفعہ go through کریں گے اپنا topic page 54 دیکھئے text book کا most of the atoms cannot exist independently. اب یہ independently exist نہ کرنے کے بہت سی وجہات ہیں اور یہ بھی آپ انشاءاللہ higher classes میں پڑھیں گے. they tend to combine chemically with other atoms to get themselves self-stabilized hence forming a molecule. جب بھی unstable atoms combine کریں گے molecule بنتا ہے. لیکن ان کا combination chemical ہونا چاہیے. so a molecule is a chemical combination of two or more atoms of same or other types. on the basis of types of combining atoms molecules are classified as homoatomic and heterotomic molecules. if combining atoms are of the same type the molecule formed is homoatomic for example two atoms of oxygen combine chemically and form oxygen molecule. جیسے کہ ہم نے پیچھے previous examples میں پڑھا تھا کہ oxygen کے دو ایٹم مل کر oxygen کا molecules بنا رہے ہیں. یہاں دو individual oxygen کے atoms ہیں اور ایک oxygen کا molecules بنا رہے ہیں. similarly hydrogen folorene iodine are homoatomic molecules. یہ examples آپ دیکھ لیجیں کہ hydrogen atoms بھی combine کر کے molecule form میں رہتے ہیں. folorene بھی molecular form میں رہتے ہیں. iodine بھی molecular form میں رہتے ہیں. but the case may not be the same always. combining atoms may be of two or different more different types. thus forming heterotomic molecules. water is an example of heterotomic molecules. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دو hydrogen atoms اور ایک oxygen کا atom combine کریں گے. تو ہمارے پاس water کا ایک molecule بنے گا. اب یاد رکھئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ water کے ایک drop میں ایک molecule present ہے. water کے ایک drop میں millions of water molecules present ہیں. سے مل کر بنتا ہے. atoms بہت ہی small اور minute سی entities ہیں اور ان سے بننے والے molecules بھی انتہائی small entities ہیں لہٰذا ایک water molecule millions of سوری یہ لائنز بارہ پڑھیں گے لہٰذا ایک water drop millions of water molecules سے مل کر بنتا ہے water is a heterotomic molecule containing two hydrogen and one oxygen atoms as shown in the picture in the same way a single molecule of carbon dioxide contains one atom of carbon and two atoms of oxygen carbon dioxide بھی ایک molecule ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ carbon کا ایک atom ہے جبکہ oxygen کے دو atoms carbon dioxide کا ایک molecule constitute کرتے ہیں سو آپ کو basic difference پتہ چل گیا atoms اور molecules میں کیا ہے ایک دہا پھر repeat کر لیتے ہیں کہ atoms are the basic structural units of matter and all the objects whether they are living or non-living on the earth and in the space whereas molecules are the combination forms of atoms when atoms combine chemically they make up molecules اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہر molecule میں یہاں تو تھا ہمارا topic end ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے homework کی طرف test exercise 1 سے اپنا homework کریں گے page open کیجئے 59 part a سے question number 5 solve کریں گے part a ہمارے mcqs ہیں کہ ایک statement کنیلائز کر کے آپ نے دیئے گئے چار options میں سے درست جواب کو انتخاب کرنا ہے so statement کیا ہے کہ if two or more same type of atoms combine chemically the resulting species will be اگر ایک یا دو طرح کے atoms chemically ایک ہی جیسے یہاں پہ بات ہے کہ atoms same type of atoms ایک ہی جیسے atoms chemically combined کرتے ہیں تو resulting species کیا ہوگے mixture بنے گا heterotomic molecules بنے گے homotomic molecules بنے گے یا compound بنے گے correct answer کو آپ نے fill up کرنا ہے دوس کا circle next comes the part b which required the short answering of your question question number 4 solve کریں گے here are given particles of different species label them as homotomic molecules heterotomic molecules and elements why did you name them so ابھی ہم نے elements کے بارے میں نہیں پڑا تو آپ ابھی اسے ignore کر دیں گے آپ صرف دو اس میں سے species کو label کریں گے صرف identify کریں گے ان میں سے کہ homotomic molecule کونسا ہے ان تینو figures میں سے اور heterotomic molecule کونسا ہے next comes the review exercise at page 71 from here you will solve question number 3 from part a of review exercise material made up of 2 or more atoms is called molecule mixture homogenous mixture all of these so fill the circle of the correct option move to the next page page 72 so here we end up our lecture thank you very much till next lecture allah hafiz you 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 you